ناظرین لیبرٹی سے چلتے چلتے ابھی میں گل برگ کی علاقے مین مارکٹ میں پہنچا ہوں ہلکا اینے ایک سو تیسے یا شفقت محمود صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں دوسری بات پاکستان دریقین صاحب نے پہلے سے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور جتبایا ہے شفقت محمود کو یہاں کی عبام سے ہم جانتے ہیں کہ اب کیا امیدیں مابستا ہے ان کی پسندیدہ جب بات یہاں سے جیت گئی ہے کوئی آق دے ٹھیک ہو ووڈ کن و perseverance پریڈا ہے رواز شریر پیدا 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 کیا ہیں کوئی ہی نہیں ہے گاآلیں دو قوبریوں نے تکütün ان کی کو گےگ اس وعد بابینتیں کی طریقہ اندازیں خواب کوئیی نہیں ہے کے اگر تاکی امیدیں پورا نہیں گیا کہ Room کنگیں کام کردی سا پیدا پہنی Laz stop یا شماحین میکنو جا جاتے گ unfolding طریقہ کوئی ہیں ا soap یہ سارا جلسل کرسکتن ہے جب ہے؟ نہیں دس جلسلائے نہیں 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 ن Bro دس نو امیر اور امیر چنہ آئے دیں سارا چوری رہے ہیں ساتھ کرتے ہیں سارے چوری ساتھ ساوڑی ہیں ٹھلو تروساللہ مکل مدھر تی 않았ی جب گر 죽 стать کیcent یہ ساتھ والے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی والے سارے چور ہیں دیکھیں یہ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے آپ کے کنے نظریہ ہے ہمارا نظریہ ہے پی ٹی ای کا ہے ہر ساتھ کیا امید ہے امید یہ ہی کہ انشاءاللہ پروید الہی جو ان سے وہ منتخب ہوئے ہیں اور پنجاب سمبلی کے بہت اچھا انہوں نے طریقہ انساب کی کممٹ بانگی ہی نا کیا کرے گی طریقہ انساب 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 ملک کے لئے بہتری نافذ کرے گی اگر بہتری نہ کریں پھر اسے بہتری انشاءاللہ دو امید ہے امید ہے پھر امید ہے امید ہے امید ہے کیا حالہ حلی اللہ حلی اللہ کام سمسے حلی اللہ آپ نے کیسے دیا وہ پیٹیا کو کیوں دیا پیٹیا کو کیوں دیا پیٹیا کو چیز ہو گیا چیز ہے اب کیا چیز ہے یہاں سے بہتا ہے شکتب مہت صاحب دوسری دفعہ جتے ہیں میں drag脸ojوں گیا میں نہیں دیکھا نہیں کبھی بیسے پہلے نہیں آئے آنا چاہیے آنا چاہیے ہر یہ کہ جھدی بارد ہے ہونکہ مبتت دو اور آنا چاہیے آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں جو اب حل کرنا چاہیے شفت نمود صاحب کو کیا مسئلہ آپ کے علاقے کے مسائل کیا ہے جو اب حل کرنے چاہیے شفت نمود صاحب حل یہی ہے بجلی کا ہوگیا گیس کا ہوگیا پانی کا زر پانی کر پانی کو حفظ پانی ہو گیا ہر چیز کا مسئلہ ہے تارے تارے یہ اوپر پڑھی ہیں تارے ختم ہونے چاہیے ہر چیز ختم ہونے چاہیے پانی کا بڑا مسئلہ بہت سکتی ہے آپ کو امید ہے شفقت مہود صاحب لازنیم بھی یہاں کے لوگوں نے گلا کیا تھا کہ آپ ہلکے میں آتے نہیں ہیں تو برائے مربانی اب آپ دوبارہ ہدا جیتے ہیں یہاں سے تو ہلکے میں آئیں اور کام کریں پانی کا مسئلہ سکتی ہے ساپ پانی نہیں ہے بجلی کی تارے ہیں گندگی ہے ووڑ کیسے دیا تھا ووڑا پی ٹی ای کو پی ٹی ای کو کیوں ووڑ دیا پی ٹی ای اگر نہیں تبدیلی آئے گی اب کو یہ امیر احسی گورنمنٹ آگئی ہے ان کی انشاء اللہ اگر نہ اچھے کام کیے پھر نہ اچھے کام کرے پھر اچھے کام نہیں کریں گے پھر اچھے کام نہیں کریں گے تو بایدان فارغ ہو جائیں گے پھر اگر ان کینال پارک کا یہ بازار ہے جہاں پہ میں موجود ہوں اور لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں لوگوں کی رائے شامل کر رہا ہوں میں کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں السلام علیکم جی باہر آؤدنا کیا اللہ شیطاق ہوں تم زور لگ رہے ہو ہاں ہم زور تھے نہیں بلکو سی ٹھی اچھا ووڑ کی نو بائیدان بلے نو بلہ جتکی ہے خوش ہو بلکو خوش ہو بلکو پہلے بھی نہیں آئی تھی ہون آن کی بیسے انشاءاللہ ضرور آن کی بلکو خوش ہو گئے انہوں نے میسیج انہوں نے پانچ سال پہلے جو جتے سی نہیں آیا سی لیازہ انہوں نے آنا چاہیے تھا آنا چاہیے تھا بہت شکریہ دارا شفید مبور صاحب ہلکے میں آپ کو آنا چاہیے جناب پہلے بھی آپ نہیں آئے ہلکے میں پہلے بھی لوگ آپ سے یہ گلہ کرتے رہے ہیں اب تو آپ کو آنا چاہیے لیکن مارے دو بیٹھیں اپے میں ترمیان میں جگہ بنا چاہے جڑے ہیں میں کہا پتا پھلے اب پیٹی آئی واپ لاب 56 کی طرف مکل ہے میں پیٹی آئی ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا کیوں fordi تریکن صاحب어야 تریکے پیٹھ کو دیا لیے کہ جب ماہر چاہیں اپنا جارے ڈالنار lawinctر 친구� aí کی طرف مجرین جی혔 شفقت محمود صاحب دوبارہ جیتے ہیں لیکن وہ ہلکے میں آتے نہیں تھے آتے نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ وہ معلومات ساری رکھتے ہیں میڈم کے ساتھ ان کے سارے معلومات آپ کی میسیج دیں گی میسیج یہ ہے کہ شفقت محمود صاحب بہت اچھے آدم ہیں لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں آئیں گے اور سب سے ملے ایک دفعہ آپ پھر سے امید کر رہے ہیں کہ شفقت محمود صاحب آئیں گے شفقت صاحب آنکواز ٹائم نہیں ہوتا لیکن آیا کریں آلکے میں آپ نے کسی دیا تھا بہت میں نے دیا تھا نون لیگ کو ہی دیا تھا کیوں؟ شروع سے ہم نون لیگ کو ہی دیتے ہیں شروع سے نون لیگ کوئی وجہ ہوتی ہے وہ دینے سے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کام کروائے تھے کافی حسنہ 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 لیکن اب تبدیل نہیں آنے ہی چاہیئے دی امران کھان اچھا بند ہے اب تبدیل نہیں ہے کہ پاکستان کے رکے انتظار کیا ہوتا ہے کیا امید ہے؟ اسے امران کھان سے بڑی اچھی تو مکر ہوئے ٹھیک ہے انشاءاللہ امران کھان جا رہا ہے اگر تاڑی میدان پورا نہیں ہوتر دے خان ساکتے ہیں تو پھر جیسے ہم لوگوں نے اس کو لائے ہیں ویسے ہی آئے گا ارے یہی بات ہے آپ بتائیں جی بہت اچھو بات کی آپ نے اپنیان کیا ہے ای لیویو ٹھیک ہے سب نے کیا ہے ایک ایک بندے نے لڑائی جھگڑا کر کے ان کو بورٹ آلے ہم نے ہمارا تو یہ سسطح ہے ہم نے تو ایسے سے بورٹ نکالے ہیں اور جو لوگ اپنے لڑائیاں تھی کہ نہیں ہم نے ان کو دالنے لے کے ان کو ڈالے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی لیکن یہ شفقت محمود کو بورٹ نہیں پڑا یہ صرف عمران خان کو بورٹ پڑا ہے خان صاحب بورٹ آپ کو بڑھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح آپ کو لے کے آئیں اوپر اگر آپ نے کام نہ کی تو پھر اس طرح آپ بارک بوجیں گے کچھ کہتے ہیں ساکتے ہیں ہم نے بڑھا ہم نے ہمیں سلام یا اندرسو اگر یہ کام اچھا کرنا ہے دوسری پائے چاہنے کی فکر بھر ایک کام اچھا ہنا تھی ہے دوبارہ ہمیں چکل لانا سید ہے اسی بھی چنگی کال کرتی کہ اگر چنگی کام کرتے ہیں تو کس پر بنا کیوں جائے یہ کبابوں کی خوشبوہ آ رہی ہے بھائی صاحب کیا ہلا ہے کام صحیح چل رہا ہے شکر اللہ کیسے دیا تھا؟ بلے گم کیوں؟ بیسے دیا بیسے کیوں دیا؟ کوئی سوچ کر نہیں دیا؟ انہیں بیسے کچھ نہیں سوچا تھا اچھا کیا امید آپ؟ گورنٹ آرہی ہے پتہ نہیں دیکھیں گا تو پتہ لگے گا اچھا جی دیکھیں کیا کرتے ہیں خان صاحب آپ؟ کام دیکھوں کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر آپ اسے دیا تھا؟ جی ہاں بلے گو دیا تھا کہ امید بڑھی ہے کہ 20 سال میں تبدیلی نہیں جائی شاید دو مہینوں میں یا جار مہینوں میں تبدیلی آجائے اب دیکھیں شاید دو مہینوں میں یا جار میں とبدیلی آجائیں پاکستان طریقے نے پاکستان طریقا ساپس پاکستان طریقا میاں سے کامیابی سے مٹھی ہے منا میں مدر عشید اور ڈاکٹر مراد راز یہاں سے کامیاب ہویں ہیں کوئی بات نہیں دل تو جیتا ہو یا نا ہے دل تو جیتا ہو یا نا ہے دل کی جوڑ نہیں جھوٹ کیوں بولنا کہ تھی اے شیر کو دیا تھا وہ شیر کو دیئے مجھے بتائیں کہ نئی گفنٹ آ رہی ہے ہے امید کو اچھی ان سے ہے انشاءاللہ الا میتی راہی کمران خان نے کہا اللہ کرے وہ پورا اس بات پر اترے ہم ساتھ ہیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ناظرین یہی تبدیلی ہے سوچ کی تبدیلی کہ جو کام کرے گا اس کا ساتھ دینا ہے اثر ویس کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے اور ووٹ انہوں نے کہا کہ دل سے شیر کو ووٹ دیا لیکن اگر تیریکن صاحب علی کام کریں گے تو پھر یہ ووٹ دیں گے ناظرین کنال پارک سے اندر کا جو بزار تھا وہاں سے میں نگل کے باہر مین مارکٹ آیا ہوں اور یہ مین مارکٹ ہے گل بگ مین مارکٹ ایک بڑی مارکٹ ہے ہاں پہ ہر چیز اصلاب ہوتی ہے لوگ شاپنگ کے لیے بھی یہاں پہ آتے ہیں کھانے پینے کیچنگ کے لیے بھی یہاں پہ آتے ہیں دونوں طرح دکانے ہیں ہم بات کرتے ہیں کچھ دکانداروں سے اور جانتے ہیں کہ جی اب کیا امیدیں ہیں نئی آنے والی گوفمنٹ سے ہمتے ہیں السلام علیکم ہم یہاں پہنچہ کے لیے بھی ہے اللہ حرم خوبصوبہ خالصہ کیوں کہ ایسی چیز وقت آپ نے ہموٹ جاتا ہے تحریک اللہ حonte آپ کی پارٹی ہار گئی ہاری نہیں ہارائی گئی ہم نے ہاری گئی ہمارے دونوں نے بتایا ہی نہیں ہے کتنے وٹ ہیں چلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ گوفمنٹ ہاری تحریکی ان صاحب سے کوئی امید ہے دیکھتے ہیں اللہ کرے ہیں بہت سے اچھے ایکیاں کیے پہ پھر دیکھیں گے دیکھیں گے پھر آپ سپورٹ کریں گے ان کو ظاہر ہے پھر تو اگر کوئی دین دنیا کا بھی ساتھ کریں گے تو پھر دیکھیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کام کرنا چاہیے آنے والی گرفمنٹ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو مہنگائی کے بارے میں ان کو دیکھنا چاہیے اور باکہ ملک کا سلامتی کے لیے ٹھیک ہے جی مہنگائی مہنگائی کی کنٹرول کرنا اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی کام کرنا آپ بتائیں بوٹ دیا تھا آپ نے اس کو دیا تھا بوٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اب کیا امید ہے آنے والی گرفمنٹ سے آنے والی گرفمنٹ سے امید ہے کہ اچھے کام ہوگیرہ کریں اچھا بڑے نہ بڑا ٹف ہے ان کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے کس طرح آپ کہتے ہیں سروائیب کرے گی اب دیکھیں سر اب پہلی بار وہ آرہ ہیں گورنمنٹ میں آرہ ہیں کوئی میسیج دیں گے تریکی ان سے پیسے یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے تو اس پر عمل کریں اور ملک کو جوئی نا ویسے جوئی نا چلائیں چلیں بہت شکریہ آپ کو جیسے کہا تھا پیسے چلانا کیا تھا شکریہ اللہ کس نے ووٹ پایا تھا پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی امنا ایک صاحب آدمی ہے اچھا یہ سب چوڑ ہیں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں نونلک والے کہتے ہیں سارے چوڑ نواز شریف اس کے ساتھ مل گئے ہیں منڈان خان نے سارے چوڑ ہے وہ کے لئے ہیں سارے چوڑ کٹھے ہوگئے ہیں وہ کے لئے ہیں نونلک والے کہتے ہیں امران خان نے سارے چوڑ اپنے ساتھ مل لیا یہ سارے چوڑ ہیں جتنے انہیں ساتھ چوڑ ہیں پچاس ہالے میں ان کے بیٹے کہا ہے کوئے سے کبھین گے گریم کبھین 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 نہیں گیا وہ گی مسئسionar کوئی ضعب مل بھی مل بھی چیفی آدمیل پوچھتا ہے کبھی وہاں جاؤ کبھی وہاں جاؤ جاپ نہیں ہے اچھا اب طریقین صاحب کی گفرمنٹ آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کرے گی یا نہیں ہوگی ہم سے انچاللہ در سے حمد دے گا یہ کرے گا اگر نہ کیے پھر انچاللہ در کرے گا اگر نہ کیے پھر کرے گا میردہ بھولی شلی جی بہت شکریہ آپ کا طریقین صاحب سے امیدیں مبست ہیں جی لوگوں کو اگر امران خان صاحب نے کام کر دیئے تو بڑا اچھا ہوتے گا اگر نہیں کیے پھر فارک ہو جائیں گی ساملی کو کیسے ہیں ٹھیک ہیں کس کو بوٹ دیا تھا امران خان صاحب کیوں بس تبدیلی لینا چاہتے ہیں کون سے تبدیلی لینا چاہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ غریب کے لیے اچھا حکومت آئے غریب سکون پہ ہو آٹا سستہ ہو بجلی سستی ہو چینی سستی ہو گی سستہ ہو سڑکے ہم نے کھانی ہیں انہوں نے دس سال میں سڑکے بنائی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ناکست کم گیا وہ احترال گل رہی ہے یہ تو خرپشن اس میں ہے اگر خان صاحب کو دیلی نہ لائے پھر پھر گرنو چاہے گا السلام علیکم جی کیسے ہے پھر تک تھا چک تھا وہ کیسے دیا تھا آپ نے اس کو تپیچی آئے خان صاحب کو اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ چینج آئے اور نئی پالیسی زون ہماری غربت ہے ایڈکیشن جو ہماری بہت کم ہے اور ہیلت اشیو جہے ہیں اگر یہ ان کے آنے کے باوجود یہ چیزیں ہاں نہیں ہوتی پھر پھر دیکھیں گے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ کریں گے جب انہوں نے خود اپنے پیسوں سے اور انہوں نے بغیر کسی ہلپ کے گورنمنٹ کے کام کی ہیں گورنمنٹ کے بغیر ہلپ کے گورنمنٹ کے بغیر ہلپ کے اگر ہم نہ کیے پھر اگر ہم انہیں سپورٹ نہیں کریں گے اور ہم انہیں ٹائم نہیں دیں گے تو آپ ان کو ٹنشن میں جی ہاں بالکل کیونکہ جو آج کل کی اپوزیشن جو ہے سارے چور اکھٹے ہو گئے میں اور ان کو اکیلا مطلب انہوں نے سب کے ساتھ سے لڑنا ہے اور اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو سٹرگل تو انہیں کرنا پڑے گا آپ ہی کہتے ہیں کہ انہیں ساتھ دینا ساہی ہم انہیں ٹائم دینا ساہی اور امران خان صاحب کے پاس ٹائم بھی ہے ٹائم دینا چاہیے ان کو اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ناظرین N130 کا ہم نے آج وزٹ کیا اور عوام نئی آنے والی حکومت سے کتنی زیادہ پر امید ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا عوام کا یہ کہنا ہے کہ نئی آنے والی حکومت کو ٹائم دینا چاہیے اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہیے وہ ووٹرز نونلی کے ہوں چاہیے وہ ووٹرز پاکستان تحریک انصاف کی ہوں لیکن دونوں سپورٹرز یہ ہی کہتے ہیں بلکہ تیسرا ایک طبقہ اور بھی ہے جو پاکستان تحریک لب بیک کو سپورٹ کیا تھا تو یہ تینوں ووٹرز بلکہ مجھول طور پر بات کی جائے سلکے کی عوام کی تو عوام کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنا چاہیے اور اگر عمران خان صاحب وہ وعدے وہ دعوے جنہوں نے اس عوام سے کیے تھے وہ پورے کر لیتے ہیں تو پھر آئندہ فیوچر جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور ووٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہی دیں گے ہم آپ سے ملکات کریں گے انسٹرائی فلکلی پروگرام میں تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ